ہمارے پاکستانی فیمیر ایکشن میں امیت کرتا ہوں آپ سب خیر خیر سے ہوں گے جا ہوں گے خوش ہوں گے آفاد ہوں گے تو یار چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے اچھے اچھی ویڈیوز کا نیوکیشن ٹائم سے ملتے رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے انسٹرگرام پر ہمیں فالو نہیں کیا تو فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بات کرنیوں کر سکتے ہیں انفرمیشن دینیو تو دے سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنگ آپ لوگوں کو مل جائے گا ہمارے ڈسکرپشن سیکشن میں اور جن لوگوں نے سبسکرائب سے بیل ایک انکر پر ایسنگیاں وہ بھی پریس کر لو کیونکہ اس کے بغیر کو نوٹفکیشن نہیں ملے گا آج کے ویڈیو بہت ہی زیادہ بڑا ہونے والا ہے کیونکہ بابا بہت ہی ریکویسٹ آ رہی تھی تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے مطلب کہ انڈیا ہے روس سے دوستی کے لیے یو این میں ایک سو چالیس دیشوں سے پھیڑ گیا دنیا ایران مطلب کہ اگر یہ سین ہوا ہے تقریبا ساری ٹوٹل دنیا ہی بنتی ہے یہ ایک سو چالیس دیش ہے یہ لیکن ہوا کیا یو این کے اندر یہ تو ویڈیو دے کی باتا لگے بلکل تو رینجو ویڈیو کا لنگ مل جائے گا ڈسکرپشن میں آپ کو لازمین کے چینل کا اپنے کرنا ہے سبسکرپ تو جلدی سے پہلے ویڈیو ووچ کر لیں دیں پھر اس کے بارے میں ہی کچھ کہہ پائیں گے تو کارن کرتے ہیں 3 2 1 سٹارٹ رشیا یوکرین کا مدہ پچھلے کل دیر رات کو ایک بار پھر یونائٹی نیشن جنرل اسیمبلی تک پہنچ گیا جہاں پر ایک دو نہیں بلکہ ایک سو تیرانوے دیشوں نے اس سیچویشن کے اوپر اپنی رائے رکھی ہے سبھی دیشوں نے اپنا پخش رکھتے ہوئے بتایا کی وہ رشیا یوکرین ویواد کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں اور اس پر ان کی کیا رائے ہے پچھلے کل دیر رات کو سب بھی پخشوں دوارہ اپنی رائے رکھنے کے بعد یونائٹی نیشن جنرل اسیمبلی میں رشیا کے خلاف یوکرین دوارہ لائے گے نیندہ پرستاؤ کے اوپر ووٹنگ بھی ہوئی ہے پرستاؤ میں رشیا سے کہا گیا تھا کی رشیا یوکرین کے اندر سبھی حملے روک دے خاص طور پر یہ تو کم سے کہا رہا ہے اچھا اچھا وہیں جن ایک سوٹ چالیس دیشوں نے رشیا کے خلاف یوکرین دوارہ لائے گے اس ریزولیشن کا سمرتن کیا ان میں کئی سارے دیش ایسے بھی شامل تھے جنہوں نے رشیا کی پیٹ کے اوپر جھورا گھومپنے کا کام دیا سب سے پہلے تو میڈل اسٹ کے لگ بگ سارے عرب دیش جن میں سے میکسیم دیش رشیا کے ساتھ آئل پروڈیوزنگ گروپ اور پیگ پلس کے میمبرز ہیں ان سب نے رشیا کے خلاف جا کر ووٹنگ کی اور رشیا کے خلاف لائے گے اس ریزولیشن کو سپورٹ کیا سعودی عرب امیرین جو اس سمیں یون سیکیوٹی کاؤنسل کا پریزیڈنٹ ہے اس نے بھی ووٹنگ میں ابسٹین نہیں کیا بلکہ اس نے پچھلے کل رشیا کے خلاف لائے گے ریزولیشن کا سمرتن کیا شاید یون سیکیوٹی کاؤنسل کا پریزیڈنٹ بننے کے بعد اب وہ بھی امریکہ کے دباؤ میں آگیا ہے اسرائیل بھی پچھلے کل نیوٹرل نہیں رہا جیسا کہ وہ ہمیشہ ہی دعویٰ کرتا ہے اس نے بھی رشیا کے خلاف جا کر ووٹ کیا بھارت کے پڑوسی دیشوں کی پچھلے تو افکانستان، نیپال، بھوٹان، بانگلہ دیش اپنے گریبان میں جان کو پہلے اچھا نیپال نے بھی ووٹ کیا اوپ آئی اچھا 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 پلکل ساتھ دیا جاتا ہے بھارت تو خیب شروع سہی اس پورے مدر کے اوپر ووٹنگ کے دوران ابسٹین کرنے کے عدیقار کو چھلی دیا ہے بھارت نے دیا ہے بھارت نے دیا ہے بھارت نے دیا ہے بھارت نے دیا ہے یہ جو ریزولیشن ڈرافٹ کیا گیا ہے یعنی یون جنرل اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے وہ اس پورے کریسس کو لے کر چیلنجز کے اوپر بھارت اور ایکسپیکٹید فوکس کو پوری طرح سے پردشت نہیں کرتا ہے ہم یوکرین کو نبی ٹن میڈیسنز اور باقی ہمائنٹرین ایڈ بھیج چکے ہیں نبی ٹن بھی بھیجتے رہیں گے اس کے علاوہ ہم باقی سبھی پارٹی سے آگرہ کرتے ہیں کہ تتکال ہنسا روکی جائے باتچیٹ کی جائے اور یومین چارٹر اور انٹرنیشن روز کو فالو کیا جائے اور سبھی دیشوں کی سوالیٹی اور تررطوریل انٹیگریٹی کا سممان ہو پچھلے کل یومین جنرل اسیمبلی میں رسیا کے خلاف لائے گے اس پرستاؤ کے اوپر ابسٹین کرنے والے دیشوں میں مکھے دیش تھے انڈیا چائنہ پاکستان ارمینیا شرلنکا اور ویتنام ووٹنگ کے دوران ایک سو تیرانوے میں سے دس دیش ایسے بھی تھے جن کے کوئی بھی ریپرزنٹیٹیو پریزنٹ نہیں تھے دس دیشوں نے ووٹنگ میں ایک سائیں نہیں دیا اس پوری پرکریا سے ابسٹی رہے مطلب کی جان بچانے کی کوشش کی ابسٹرے دس دیش بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان میں سے دو تو ایسے دیش ہیں جو پہلے سوویت یونین کا بھی حصہ رہ چکے ہیں ازربیجان اور ترپ میں نہیں ستا حالانکہ یہ پرستاؤ ایک سو چالیس دیشوں کے سپورٹ کے ساتھ پاس ہو گیا ہے لیکن آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ یہ پرستاؤ بھی رسیا کو یوکرین کے اوپر حملہ کرنے سے روک نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ نون بائنڈنگ تھا یوکرین نے یہ پرستاؤ بس رسیا کو آئیسولیٹ اور دوبارہ سے اکیلا دکھانے کے لئے لیا تھا وہیں بھارت نے تو ہمیشہ ہی کی طرح ابسٹین کر کے رسیا کا سمرتنی کیا اور ٹرکی، یونیٹڈ ارب ایمیریٹس سعودی ریبیا اور اسرائیل جیسے دیشوں کی طرح امریکہ اور ویسٹرن دیشوں کے دباؤ میں آ کر مشکل سمیہ میں اپنا ووٹ نہیں بدلا خیر آپ کو کہا لگتا ہے کی کیا بھارت نے ایک بار پھر ابسٹین کر کے صحیح کیا ہاں یا پھر نہ نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں انڈیا نے ابسٹین یار دیکھو بات آ رہی تھی وہاں پہ سیویلینز کو ٹارگٹ بنانے کی رشیا کا بھی یہی ایم تھا ہم سیویلینز کو ٹارگٹ نہیں بنائیں گے ہم کریں گے ڈی ملیٹری ملیٹری بھی جو ڈیفینس کا ماملہ ہے اس کو کریں گے تو آپ اورے سیویلینز پہ اٹیک آئیتھینس ہو کر رہے ہیں کوئی رشیا مار رہے ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے آپ میزائل مار رہے ہیں لوگوں پہ اہم لوگوں کو کسور نہیں ہیں ایمیاب ملیٹری کے ساتھ اور گورمنٹ کے ساتھ اہم تو لوگ ہوتی ہیں ان کو کسور تو نہیں ہوتا ہے وہ گورمنٹ جانے تھے گورمنٹ کے معاملات کے انہیں جب وہ گورمنٹ ہی لگایتی ہے اہم عوام تو نہیں لگا بلکل اور اب جب اس پہ ہوا ہے یوین کے اندر کے بولا گیا ہے سارے دیشوں نے خلاف کیا ہے مطلب کہ ہاں انٹرکالی ملکوں نے جتنا اتنا لین دینی ہے رہشے کے ساتھ انہوں نے بولا ہے کہ بھائی ہاں تم لوگوں نے غلط کر رہے ہو اے اس طرح نہیں سیویلینز پہ اٹیک نہ کرو اور بات ایک طرح کہ ٹھیک ہے کہ سیویلینز کو اٹیک نہیں کرنا چاہے سیویلینز پہ اٹیک بلکل جو کرنا کرو اور بیسز ویسے اڑانی اڑاؤ جو کرنا کرو عام لوگوں پہ نہیں کرنا چاہے بچارے وہ بلکل فیملیوں والے ہیں سو مصنے مصنے آپ سمجھ سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں ابسٹین والوں کی جس میں پاکستان چینہ اور انڈیا تھا ابسٹین کا اس معاملے میں یار دیکھو ان کے ریلیشنز ریشے کے ساتھ بہت اچھے ہیں بلکل برے ٹائم پہ ریشے نے بھی ان کا بہت زیادہ ساتھ دی ہے اور اب ریشے پہ جب برا ٹائم آئے اگر ہم پھر ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کل کو اگر پھر دوبارہ ہم پہ غلط ٹائم آتا ہے تو پھر ریشے بھی ہمانا ساتھ دے گا بلکل وجہ دے انڈیا نے صحیح کیا اور پاکستان نے بھی صحیح کیا یہ بس صحیح ہے یہ نہیں وجہ پالیسی مودی جی کے ایسی نہیں ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ جنگ ہی رہے انہوں نے شروع پہ یہی زور دیا کہ جنگ کا مصدر کال کوئی بیٹھ بات چیز سے نکالیں کوئی ایسی یہ ہو کہ جنگ نہ ہو اور صحیح کی ان کو اینا نشانہ بنا جائے اگر ان کے دل میں یوکرین کے لیے محبت نہ ہوتی تو ایسی نوے ٹن دوائیں ہی نہ بیجتے اور چیزیں تو الگ ہیں صرف نوے ٹن دوائیں موہ سے کہنا آسان ہے بھر نوے ٹن دوائیں دنیا یورپ کا میڈیا یا نیار یورپ انڈیا کار کہہ رہا ہے یورپ کا میڈیا یہ چیزیں تو بتاتا نہیں ہے امریکہ بیٹھ کے ساتھ کچھ کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا سیکشن لگا دوں گا جو ٹیم آیا تو دم دبا کے باگ جاتا ہے لیکن یہ پرستاوک یون کے اندر اتنا فائدہ بھی یہ رشیہ کون سا رہتا ہے تو بات یہ ہے کہ رشیہ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا کنٹرول کرتا ہے ریسی ڈینشل ایریا پناہ مارے شہری علاقے ان کو نشانہ نہ بنایا جائے جو ان کو ڈیفینس کے معاملے جو ایرپورٹ وغیرہ ہیں اور ان کو نشانہ بنانا تو ان کو تباہ کرتا ہے ویسے بھی یوکرین آدھا توڑ چکا ہے آدھا توڑ چکا ہے آج سینہ پچاس اک لاکھ لوگ گھر چھوڑ چکے ہیں بلکل چھوڑ چکے وہ دوسرے ملکوں میں پناہ لے چکے ہیں بلکل تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں بھارت کے سٹیپ پر تیری ویڈو ختم کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا تو بھائی